اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں اسلام علیکم بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں آن لائن سکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں والدین سے فون یا کمپیٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں روزانہ ایک سے دو گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ سکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں آن لائن سکول کی کوئی فیس نہیں ہے آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں اسلام علیکم میرے پیارے بچوں میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج جو ہے ہم اپنا باب نمبر تین شروع کریں گے جس کا عنوان ہے قدرتی وسائل کا تحفظ جس کو ہم انگریزی انگلیش میں کہتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ قدرتی وسائل کا تحفظ ہم کیسے کیوں کرتے ہیں یہ سب جو ہے ہم اس میں پڑھیں گے سب سے پہلے ہمارا ہے قدرتی محول میں تبدیلیاں کہ ہم پڑھیں گے کہ جو قدرتی محول ہے اس میں تبدیلیاں کیسے آتی ہیں چینجز ان نیچرل انوائرمنٹ قدرتی محول کو انگلیش میں کہتے ہیں نیچرل انوائرمنٹ اور تبدیلیوں کو کہتے ہیں انگلیش میں انچینجز تو سب سے پہلے ہے انسان اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے قدرتی محول میں مجودہ وسائل کو استعمال کرتا ہے آپ دیکھیں بچوں کو یہ پہلی لائن میں کہہ رہے ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کی تفصیل بتاتی جاؤں گی تاکہ آپ کو سمجھاتی جائے مشکل الفاظ کے معنی بھی بتاؤں گی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی ضروریات ہوتی ہیں انس کو وہ پورا کرنے کے لیے جو قدرتی محول ہے نا وہ استعمال کرتا ہے مجودہ وسائل سے اب وسائل کے جو ہیں آگے بے دریگ استعمال سے محول پر منفی اثر پڑتا ہے منفی کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اور محول خراب ہو جاتا ہے انسان مختلف طریقوں سے قدرتی محول کو تبدیل کر رہا ہے یہ اب ہم وہ نیچے ہمیں لسٹ بتا رہے ہیں کہ جو قدرتی محول ہیں ان کی تبدیلیاں کیسے آتی ہیں کیوں آتی ہیں تو نمبر ایک ہے بڑھتی ہوئی عبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جنگلات کی کٹائی یہ بلکل ٹھیک ہے بچوں اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عبادی بڑھتی ہے اس کو ہم ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں جو جنگل ہوتے ہیں ان کو ہم کٹنا شروع کر دیتے ہیں تو اس لیے انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ جنگلات کی کٹائی جنگل کی جمع ہوتی ہے جنگلات اور کٹائی کا مطلب ہوتا ہے کٹنا تو نمبر دو ہے فیکٹریوں کارخانوں اور گاڑیوں سے نکلنے والا دھوہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا فیکٹریوں ہوتی ہیں اس کے اوپر سے جو ہے دھوہ نکل رہتا ہے اسی طرح گاڑیوں کے ویچے سے دھوہ نکل رہتا ہے تو یہ اس کی بات کریں کہ ان کی وجہ سے ہے قدرتی محول میں تبدیلی آتی ہیں یہ سب چیزیں اچھی نہیں ہیں ہمارے قدرتی محول کے لیے پھر نمبر تین ہے گھروں اور فیکٹروں سے گندے پانی کا اخراج نمبر چار ہے گھروں فیکٹر ہسپتالوں کو کڑا کرکٹ کوڑا کرکٹ ہوتا ہے بچوں جس کو ہمارے گھروں میں آپ نے دیکھا ہم Jag جو پھینکتے ہیں اس کا گھروں میں کڑا کرکٹا ہوتا ہے اس طرح فیکٹری اور ہسپتالوں میں بھی ہوتا ہے نمبر پانچ ہے پسلوں اور باغار میں کیمیائی کھا دو اور کیڑے مارا دویات کا استعمال استعمال بچوں جو فصلے ہوتی ہیں جو باغات ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہے کیڑے جو ہوتے ہیں نا ان پہ آ جاتے ہیں فصلوں پہ باغات پہ آپ نقصہ دیکھ ہوگا کھیتوں میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہتم کرنے کے لیے جو ہے ہم عدویات کا استعمال کرتے ہیں عدویات کا مطلب ہوتا ہے دوائی پھر نمبر چھے ہے ہوائی جہازوں گاڑیوں مشینوں کے چلنے سے پیدا ہونے والا شورو گل شورو گل سے مراد ہے جو ایک نوائز اس کو ہم انگلیس میں کہتے ہیں عدو میں شور کہتے ہیں جو پھیلتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں گاڑیوں سے آتا ہے مشینوں سے آتا ہے روائی جہازوں سے آتا ہے یہ سب جو ہے ہمارے لیے بہت نقصان دے پھر نمبر ساتھ ہے فصلوں کی باقیات کو جلانا یہ بھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ فصلوں کو وہ اکثر جلا دیتی ہیں تو اس کا جو دعا ہوتا ہے وہ بھی خطرناک ہوتا ہے تو یہ سب جو تھے قدرتی محلم تبدیلیاں کی وجہ ہیں کہ کیوں ہوتی ہیں اور کس طرح ہوتی ہیں تو ہم نے پڑھ لیا کہ جیسا جو فیکٹریوں اور کارخانوں گاڑیوں سے دھوا نکلتا ہے یہ نقصان دے ہے جو کورا ہوتا ہے وہ نقصان دے ہے زیادہ پانی کا استعمال ہونا بھی نقصان دے ہے اس طرح ہم نے سائی چیزیں پڑھ لی ہیں جو شورو گول ہوتا ہے وہ نقصان دے ہے اب انہوں نے ہمیں تو دوسفیریں دی دیویں ہیں بچو اوپر والی انہوں نے دیویے صاف محول کی اور نیچے والی دیویے علودہ محول کی علودہ محول ہوتا ہے جس کو ہم کہہ رہیں جس میں دھوا نکل رہا ہوتا ہے اس کو ہم علودہ محول کہتے ہیں سرگرمی بھی ہم پڑھ لیتے ہیں ایک چارٹ بنائے جس میں یہ واضح کریں کہ آپ اپنے گھر میں بجلی پانی اور گیس کو ضائع ان سے کس طرح بچاتے ہیں پھر آگے ہے علودگی ہم علودگی کو انگریزی میں کہتے ہیں پولوشن انسانی سرگرمیوں کے نتیجے میں دھوا نقصان دے گیسیں اور کیمیائی مادے بڑے مقدار میں محول میں شامل ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے محول جانداروں کے لیے نقصان دے بنتا جارہا ہے بچوں میں اس لیے آپ لوگ کے لیے ٹھہر ٹھہر کر ہوں تاکہ آپ کو جو ہے آپ بھی جب یہ سنیں تو ساتھ ساتھ اس کو پڑھتے جائیں ٹھیک ہے اور دیکھتے جائیں اور آپ کو اچھے سے سمجھ آتی جائیں تو پہلی اور دوسری لینگو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انسان کی سرگرمیاں ہے اس کا نتیجے کیا ہیں ایک دھوا ہے گیس ہے اور جو کمیائی میں مادے ہوتے ہیں ان کا محول میں بڑی مقدار میں جو ہے نا شامل ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے پولوشن میں جو ہے نقصان ہو رہے ہیں اور وہی سب چیزیں جانداروں کے لیے بھی نقصاندار ہیں جاندار بچوں ہم جو ہیں ہم جانداروں میں آئیں گے ٹھیک ہے جو زندہ ہیں جو اس کو ہم انگریزی میں لائف کہتے ہیں جو لائف ہیں پھر آگے ہے محول میں نقصان دے مادوں کا شمال ہونا علودگی کہلاتا ہے بلکل بچوں جب یہ جو علودہ محول ہے نا اس میں نقصان ہو رہے ہیں نا مطلب کہ دھوا نکل رہے ہیں گاریوں سے فیکٹریوں سے کارخانوں سے تو اس جو یہ پولوشن میں جو ہوا گندی ہوا آ جاتی ہے اس کی وجہ سے جو ہے ہم اس کو علودگی مطلب پولوشن کہتے ہیں آگے اب انہوں نے ہمیں علودگی کے مختلف اقسام بتائی ہیں اقسام کا مطلب ہوتا ہے ٹائپس کے کس 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 طرح کی اقسام ہے یہ کس طرح کس طرح کی ٹائپس ہیں تو سب سے پہلی ہوتی ہے زمینی علودگی دوسری ہوتی ہے آبی علودگی تیزری ہوتی ہے ہوا کی علودگی اور چوتی ہوتی ہے شور کی علودگی اب یہ دیکھیں شور شور یہ جو ہارن بچتے ہیں سائرن بچتے ہیں شور کی علودگی ہے پھر انہوں نے کہا ہوا کی علودگی ہوا میں وہی جس میں دھوں آ جاتا ہے وہ ہوا ہو جاتی ہے تو اس طرح انہوں نے ہمیں تو ہے چار مختلف علودگی بتائی ہیں مطلب کہ چار طرح کی پلوشن بتائی ہیں بچوں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کس کس طرح کی ہوتی ہیں اب ہم اس کو انگلیش میں دیکھ لیتے ہیں کہ زمینی علودگی میں کیا ہے اب زمینی علودگی میں آ جاتا ہے لینڈ پلوشن زمین کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں لینڈ اور علودگی کو کہتے ہیں پلوشن پھر آ جاتا ہے آبی علودگی اس پہ آ جاتا ہے آبی کا مطلب ہوتا ہے وارٹر وارٹر پلوشن پھر تیسرا ہے ہوا کی علودگی ہوا کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں اور علودگی کو کہتے ہیں پلوشن پھر چوتھا ہے شور کی علودگی شور کا مطلب میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا نوائس نوائس پلوشن ٹھیک ہے بچوں تو ہم نے اس دو پیجز میں کیا پڑھا سب سے پہلے ہم نے پڑھا قدرتی محول میں تبدیلیا چینجز نیچرل انوائرمنٹ پھر پھر ہم نے نیچے پڑھا کہ قدرتی محول کو تبدیلیاں کس طرح کرتی ہیں وہ ہم نے سات پوائنٹ پڑھیں پھر ہم نے تصویر دیکھی ایک صاف محول اور ایک گندہ محول ٹھیک ہے یہ یاد رکھنے اب گندہ محول کیسے ہوتا ہے دھوہوں سے ہو جاتا ہے میں نے آپ کو بھائے پانی کا ہم زیادہ استعمال کریں گے کوڑا کرکٹ باہر پھینکیں گے تو یہ سب جو ہے الودہ بہت ہو جائے گا پھر آگے ہم نے پڑھا الودی جس میں پلوشن آ جاتا ہے اور پھر ہم نے اس کی جو ہے اقسام پڑھی اچھا بچوں تو اب جو ہم آگے پڑھیں گے اپنا قدرتی محول کا تحفظ کرنا کہ ہم قدرتی محول کو تحفظ دحفظ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس کو سیف کیسے کر سکتے ہیں جس جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں conserving the natural environment جس کا پہلے ہم سب سے پہلے پڑھیں گے ہوا پانی جنگلات اور مادمیات قدرتی وسائل ہیں قدرتی وسائل کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کون کون سی نیچرل انوارمنٹس ہیں بچوں کون کون سی قدرتی وسائل ہیں اس میں ایک ہوا آ جاتا ہے پانی آ جاتا ہے جنگل آ جاتا ہے اور مادمیات آ جاتا ہے پھر آگے ہے قدرت نے ہمیں یہ وسائل محدود مقدار میں دیں محدود مقدار کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت کم مقدار میں دیں ہیں بہت زیادہ مقدار میں نہیں دیں اگر ان وسائل کا ضرورت سے زیادہ استعمال جاری رہا جاری کا مطلب ہے کہ یہ جو وسائل ہیں ان کا بہت زیادہ اگر استعمال رہا تو ایک دن یہ وسائل ختم ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے پانی جنگل مادنیات یہ سب ختم ہو جائیں گے اگر ہم اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے جس سے ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے بچوں یہ بات ہمیں سمجھ آ گئے کہ قدرتی محول کا تحفظ کیسے کرنا ہے پھر ہمیں یہ بھی سمجھ آ گی کہ قدرتی وسائل کون کون سے ہوتے ہیں اس میں ہوا پانی جنگل اور مادنیات ہیں اور وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وسائل ہیں ہم ان کو بہت کم مقدار میں ہمیں یہ دی گئے ہیں اور ان کم چیز کو اگر ہم بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے تو ظاہری باتیں وہ ختم ہو جائے گی تو ہمیں پھر کیا ہوگا نقصان یہ ہوگا کہ ہمیں اس کا بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا اب آگے ہم پڑھ لیتے ہیں کیا کیا مسائل آئیں گے کیا کیا مشکلات آئیں گی تو سب سے پہلے ہے پانی کی کمی سے زمین بنجر ہو جائے گی بنجر کا مطلب ہوتا ہے کہ سمجھیں خالی ہو جائے گی فصلیں کاش نہیں ہو سکیں گی اور کہت پیدا ہو جائے گا بے شک بچوں کہت ہوتا ہے کہ کسی چیز کی بہت زیادہ کمی ہو جانا بہت زیادہ اتنی کمی ہو جانا کہ وہ چیز آپ سمجھیں کہ بس ختم ہو جائے گی بلکل اینڈ پہ ہے بلکل آخر میں ہے پھر نمبر دو وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جنگلات جانوروں کا مسکن ہیں بلکل جو جانور ہوتے ہیں وہ جنگلات میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں جنگلات کی کمی سے جانور اور پرندے زندہ نہیں رہ سکتے بلکل اور درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے نمبر تین ہے زمین میں موجودہ مادنیات مثلا اب جو زمین کی بات ہو رہی ہے کہ زمین میں کون کون سی مادنیات آ رہی ہیں اس میں آ جاتا ہے گیس تیل اور کوئلی کی کمی سے تبانائی کا بہران پیدا ہو جاتا ہے جس سے انسانوں کے لئے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوں گی بلکل ٹھیک انہوں نے کہا بچوں میں آپ کو آسان لفظوں میں بتاتی ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے اوپر پڑا کہ قدرتی محل سے میکن چیزوں کا سامنا مسائل کا کرنا پڑے گا یہ ہمارے لئے کیا مشکلات ہیں کہ وہ یہ ہے کہ جو اگر ہم جنگلات ہمارے ختم ہو جائیں گے تو اس میں جو ہے جانوروں کے لئے پرندوں کے لئے زندہ رہنے کے لئے مشکل ہو جائے گی وہ نہیں رہ پائیں گے اگر جنگلات کی کمی ہو گئی دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پانی کی کمی ہو گئی تو زمین ہے وہ بلکل خالی ہو جائیں گی بنجر ہو جائیں گی اگر پانی نہیں ملے گا ہمیں زمین میں تو زیاری بات ہے پھر فصلیں بھی نہیں بڑھیں گی فصلیں کاش نہیں ہوں گی تو جس کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان ہو گا پھر آخر وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم زمین کی مادنیات میں پیدا کریں تو گیس تیلر کوئلے کی کمی ہو جائے گی جس کی وجہ سے انسانوں کو بہت زیادہ نقصان ہو گا بہت زیادہ مشکل ہو گی یہ ہم سب جانتے ہیں اگر ہمارے گھروں میں گیس نہ آئیں تو ظاہری بات ہے ہمارا کھانا نہیں بنے گا تیل نہ ہو تو بھی ہمیں مشکل ہو گی ٹھیک ہے بچوں تو یہ آسان لفظوں میں جو ہیں اس کے میں نے آپ کو مسائل بتا دیئیں کہ کیا کیا ہوں گے پھر آگے ہے قدرتی وسائل کا تحفظ کنزرونگ نیچرل ریسورسز قدرتی وسائل زندگی کی علامت ہے یہ ہمیں پتا ہے کہ زندگی میں ضروری ہے کہ ہمیں قدرتی وسائل فرہم کیے جائیں ہمیں قدرتی وسائل دیے جائیں پھر وہ ہمیں آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی کو بچانے کے لیے قدرتی وسائل کو تباہ ہونے سے بچانا ضروری ہے یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہم اچھی زندگی گزاریں بہتر زندگی گزاریں تو ہم جو ہمارے قدرتی وسائل ہیں ان کو تب ہونے سے زیاری بات ہے بچائیں ان کی حفاظت کریں تو پھر آگے ہمیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدرزہ زیل طریقوں مدرزہ زیل کا مطلب ہوتا ہے کہ نیچے دی گئی جو لسٹ ہے ان طریقوں سے قدرتی وسائل کو بچایا جا سکتا ہے اب وہ کون کون سے انہوں نے ہمیں دے دی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ تو ہم آٹ کی آٹ پڑھیں گے بہت تفصیل سے سب سے پہلا ہے قدرتی وسائل کو سوچ سمجھ کر ضرورت کے مطابق استعمال کرنا بے شک بلک بچوں جو قدرتی وسائل ہوتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سوچ سمجھ کے ضرورت کے تحت استعمال کریں بلا ضرورت جو ہیں ان کو استعمال نہ کریں کیونکہ اسی طرح ہم ان کی تحفوظ کر سکتے ہیں ہم ان کو محفوظ کر سکتے ہیں پھر انہوں نے آگے ہمیں نمبر دو کا ہے کہ درختوں کو بلا ضرورت نہ کٹا جائے بلکل بچوں اس کا مطلب یہ ہے کہ درخت بہت زیادہ بڑھ جائے اس پر کوئی کیڑا آ جائے وہ بہت زیادہ بڑھنے لگے اس کے خطرہ ہو کہ کسی گاڑی کے نیچے گر جائے گا یا کوئی ہوتے ہیں وہ بہت بہت بڑے ہو جاتے جھک جاتے ہیں ان کی تہنیاں جو ہوتی ہیں وہ بہت بڑی ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں درخت کٹنے چاہیے لیکن ہمیں بلا ضرورت جو صاف ہوتے ہیں جن میں کیڑے نہیں پڑھے ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں درمیانے سائز کیوں ہوتے ہیں ان کو ہمیں نہیں کٹنا چاہیے بلا ضرورت پھر نمبر تین ہے کٹے گئے درختوں کی جگہ نئے درخت اور پودے لگائے جائیں بلکل بچوں یا آپ نے ہمیشہ بات یاد رکھنی اگر ہم درخت کارڈ بھی دیتے ہیں جو بہت خراب ہو جاتے ہیں جو ہمیں ضرورت نہیں ہوتی جو بڑا ہو جاتا ہے جو بہت بڑا ہو جاتا ہے لمبا ہو جاتا ہے ان کو پھر ہمیں کارڈنا پڑتا ہے تو اگر ہم نے ایک جگہ سے اس کی جڑ سے اس کو کارڈ دیا ہے اس کو نکال دیا ہے تو اس کی جگہ ہمیں چاہیے کہ ہم نئے درخت اور پودے لگائیں پھر نمبر چار ہے فیکٹریوں اور گھروں سے نکلنے والے پانی کو ہمیں یہ یاد رکھیں جو گھروں سے فیکٹروں سے نکلنے والے پانی کو صاف کر کے قابل استعمال بیان آیا جائے بلکل بچوں ہمیں بلا ضرورت جو ہے پانی کے استعمال نہیں کرنا چاہیے ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں اس کو کیا کرنا چاہیے محفوظ کرنا چاہیے نمبر پانچ ہے بارش کے پانی کو جمع کرنے کے لئے انتظامات کیے جائیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بچوں گلی محلو سڑکوں پر بہت بہت زیادہ جب بارش ہوتی ہے تو ہماری گلیوں میں جو ہے پانی جمع ہو جاتا ہے تو یہ بہت غلط ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روڈز یا اپنے گھر کے باہر ایسی نالیاں بنائیں ایسی جگہ بنائیں یا گڑر ایسے ہو کہ جس میں جب بارش ہو تو اس کے اندر پانی جاتا رہا ہے اور سڑکوں میں پیدا نہ ہو اس سے جو ہے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے کوئی اچھی بات نہیں ہے تو اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کہیں جگہ سڑک پر زیادہ پانی ہوتا ہے اور کہیں کم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ جہاں کم پانی ہے یا نہیں پانی ہے وہاں سے سڑک اچھی ہوتی ہے اور جہاں پانی ہوگا اس سڑک میں کوئی خرابی ہے کوئی مسئلہ ہے نمبر چھے ہے پانی بجلی اور گیس کو ضرورت کے مطابق استعمال کریں بلکل بچوں ہمیں گیس بھی بہت مناسب طریقے میں استعمال کرنی چاہیے پانی بھی بجلی بھی بجلی اب ہمیں اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے دیکھیں بچوں جس کمرے میں ہم بیٹھے ہیں میں چاہیے کہ ہم ادھر کی اپنا لائٹ پنکھا چلائیں اگر ہمارے دوسرے کمروں میں لائٹ پنکھیں چل رہے ہیں واش ٹروم میں کچن میں سہین میں گارڈن میں پنکھا لائٹ چل رہے ہیں فضول کا اگر وہاں پہ کوئی نہیں بیٹھا تو ہمیں چاہیے ہم اس کو بند کر دیں یہ نہیں کہ آپ اگر ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تو آپ نے تین کمرے کے پنکھیں چلائے ہوئے اور تین کمرے کی لائٹ چلائی ہوئے ہیں یہ بلکل اچھا نہیں ہے اس سے کیا ہوگا نقصان ہوگا بچوں ایک تو دیکھیں ہمارا بل بھی زیادہ آئے گا اور دوسرا میں ویسے ہمارے کلدرتی وسائل میں بھی ہمیں بہت نقصان دے ہوگا اسی طرح پانی کی وہ بات کر رہے ہیں کہ پانی بھی ہمیں چاہیے کہ جب ہم نہائیں ہاتھ مو دھویں وضو کریں تو بہت زیادہ پانی کا استعمال نہ کریں رک رک کے کریں اگر ہم نے سابون لگائے ہاتھ دھو رہے ہیں تو درمیانہ پانی کھولیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح اگر شاور کے نیچے نہاریں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیں بالٹی میں بھر کے نہائیں تاکہ ہمیں پتا ہوگا بالٹی میں ہمیں ایک بھریں گے تو وہ محفوظ رہے گا شاور کے تو نیچے ایسا ہوتا ہے کہ ضائع بھی ہو جاتا ہے گر رہتا ہے اس طرح کے ہوتا ہے تو ان سب چیزوں سے بچوں آپ نے حفاظت کرنی ہمیں آپ کو بتایا بھی ہے کیسے کرنی ہے پھر نمبر ساتھ ہے توانائی کے متبادل ذرائع مثلا شمسی توانائی اور ہوای توانائی کو استعمال کیا جائے بالکل بچوں نے ہمیں کہا ہے کہ توانائی کے لیے ہمیں ایک ہوای توانائی استعمال کرنی چاہیے اور شمسی توانائی پیدا کرنی چاہیے نمبر اے آٹھ ہے کہ ہوا کو الودگی سے محفوظ رکھنے کے لیے ہم نے ہوا پیچھے پڑا تھا پولوشن الودگی کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے یہ کورا کرکٹ مناسب طریقے سے تلف کیا جائے بالکل بچوں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کورا ہوتا ہے ہمیں بہت زیادہ نہیں جمع کٹھا کرنا چاہیے ہمیں ساتھ ساتھ جو ہمارے کورے والا لگا ہوتا ہے یا سوسائیٹی میں ایک بندہ آتا ہے لینے ان کو دیتے رہنا چاہیے گھڑوں میں کورا نہیں رکھنا چاہیے اور ہمیں اس چیزوں کا دھیار لکھنا چاہیے کہ کورے کو ڈھام کے رکھیں اسے ننگا نہیں رکھنا چاہیے یہ سر چیزیں جو ہیں کورے کے متعلق کہا گئی ہیں اور ہمیں زمین بھی کورا نہیں پھینکنا چاہیے ڈیسپن میں پھینکنا چاہیے اور یہی نہیں ہے کہ ہر چیز بس پھینکتے گئے ٹیشو بلا ضرورت ہم پھینکے جا رہے ہیں شاپر اس کے نبیلے ضرورت پھینکے جا رہے ہیں سو سمجھ کے ہمیں گن پھرانا چاہیے اور کورا کھٹا کرنا چاہیے ٹھیک ہے بچوں تو یہ سب تھا ہمارے خودرتی وسائل کا تحفظ اب بچوں آگے اور ہمیں ہمیں سرگرمی دی ہے جس کو ہم حل کریں گے میں نے حل کر لیا ہے آپ نے ان کے لیے اپنے اردگرد کا جائزہ لیں اور بتائیں کہ درد جل وسائل کن مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے اردگرد وسائل ہے وہ کن مقصد کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ثب سے پہلے ہے زمین اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کرتے کیوں ہیں کس لیے کین مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو زمین پر فصل کاشت کی جاتی ہے اور زمین پر درخت لگائے جاتے ہیں پھر پانی میں ہم دیکھیں گے کہ پانی سے فصل کاشت کی جاتی ہے اور پانی سے درختوں کو سہراب کیا جاتا ہے یہ میں آپ کے لئے کلوز اپ بھی کرتی ہوں یہ دیکھیں تاکہ آپ کو اچھے سے نظر آ جائے پھر آگے ہے خام تیل خام تیل میں یہ ہے کہ کھیلوں کے آلات میں کاسمیٹک کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں جس میں آ جاتا ہے ٹوت پیسٹ وغیرہ تو یہ وہاں پہ خام تیل میں ہم استعمال کرتے ہیں ان کو آپ غور سے دیکھیں اور پڑھیں زمین پانی خام تیل ہم نے تینوں کر لیے اب ہم آگے پڑھیں گے کہ خطرات سے دو چار جانوروں کا تحفظ پروٹیکٹنگ انڈینجرڈ اینیملز جنگلہ جانوروں کا مسکن ہے مساکین کی تباہی اور غیر قانونی شکار کی وجہ سے کچھ جانور ایسے ہیں جن کی تعداد کم ہو رہی ہے اور ان کی نسل ختم ہونے کا خطرہ ہے ایسے جانوروں کو نایاب جانور کہتے ہیں بلکل بچوں فاکستان میں نایاب جانوروں میں انڈس ڈولفن مارخور برفانی چیتہ کالا حیرن بھورا ریچ اور مارخور پولو بھیڑ وغیرہ شامل ہیں سب انہوں نے بنایا ویڑے بچے مارخور ہے انڈس ڈولفن ہے یہ کالا حیرن ہے برفانی چیتہ ہے یہ مارخور پولو بھیڑ ہے اور یہ بھورا ریچ ہے جو جو انہوں نے نام بتائے ہیں یا پھر انہوں نے ان کی چھے تصویریں بھی دی رہی ہیں وغیرہ انہوں نے کہا شامل ہے حکومت ان جانوروں کی نسل بچانے کے لیے کوشہ ہے کوشہ کا مطلب ہے کہ وہ کوشش کر رہی ہے کہ جو جانور ان کی نسل ہم بچا لیں پھر وہ ہمیں آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی جانے پوری دنیا میں ہر سال سترہ مائی کو نایاب جانوروں کا دن منایا جاتا ہے تاکہ لوگوں میں ان کا تحفظ کا شعور پیدا ہو یہ بچوں آپ نے بات جار رکھنی ہے کہ سیونٹین مائی کو سیونٹین مائی کو جو ہے پوری دنیا میں نایاب جانوروں کا دن منایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ احساس پیدا ہو اور ہمیں یہ علم پیدا ہو کہ ان کا جو تحفظ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے ان کا ہمارے اندر شعور پیدا ہو پھر سرگرمی ہے آگے مختلف ذرائع سے نایاب جانوروں کی تصویر حاصل کریں ان کے مطالق معلومات جمع کریں اور کمرہ جماعت میں ایک نمائش منققت کریں ٹھیک ہے بچوں اس کو آپ اچھے سے دیکھ لیں بہت آسان ہے یہ بلکل مشکل نہیں ہے اب ہم جو ہے اپنا آگلا پڑھیں گے آگلا ہمارا جو آخری پیج ہے بچوں اس میں ہیں نایاب جانوروں کے لئے تحفظ کے لئے اقدامات جب سب سے پہلا ہے کہ جنگلات میں اضافہ ٹھیک ہے پھر دوسرا ہے نایاب جانوروں کہ شکار پابندی تیسرا ہے نایاب جانوروں کے بارے میں لوگوں کی معلومات میں اضافہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نایاب جانوروں کے بارے میں اس کی تحفظ کے لئے کیا کیا کر سکتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنگلات میں اضافہ کر سکتے ہیں شکار جو لوگ کرتے ہیں جانوروں کو ان پہ ہم پابندی لگا سکتے ہیں ان کو امنا کر سکتے ہیں اور جو ہے نایاب جانوروں کے بارے میں لوگوں کو بہت زیادہ معلومات دے سکتے ہیں یہی اس کی تحفظ کے لئے اقدمات ہیں پھر بہت کہہ رہے ہیں ہمیں کہ یہ بھی جانئے مارخور پاکستان کا قومی جانور اور چکور قومی پرندہ ہے بلکل بچوں یہ آپ نے یاد رکھنی ہے یہ بہت اہم بات ہے کہ مارخور قومی جانور ہے اور چکور قومی پرندہ ہے پھر ناپرد جانور جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹنٹ اینیمل ایسے جانور جو کبھی دنیا میں موجود تھے لیکن آج ان کی نسل کا کوئی جانور دنیا میں موجود نہیں ہے ناپرد جانور کہلاتا ہے ناپرد جانور میں ایک اہم نام ڈائنر سوہر ہے دوسرا ناپرد جانور میں ڈوڈو برڈ، تسمنیہ، کارٹار ٹائگر اور جنگلی بیل شامل ہیں یہ انہوں نے ہمیں چاروں کی جو ہے وجہوں تصویریں بھی دیوئی ہیں پھر ہمیں وہ آگے کہہ رہے ہیں یہ بھی جانئے جب کسی جاندار کی پوری نسل دنیا میں ختم ہو جاتی ہے تو وہ ناپائد ہو جاتا ہے جب ایک نسل ایک دفعہ ناپائد ہو جائے تو یہ ہمیشہ کے لئے دنیا سے ختم ہو جاتی ہے بلکل بچوں بلکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ چیزہ آپ نے یاد رکھنی ہے یہ بھی اور یہ بھی ٹھیک ہے بلو باکسز والے بہت اہم ہیں پھر آگے جو ہے ہم اہم نقاط پڑھیں گے میں یہاں آپ کے لئے نمبرنگ لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے پتا ہو کے کتنے ہیں اہم نقاط اس کے چھے ہیں تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے انسان اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے قدرتی محول میں مجودہ وسائل کو استعمال کرتا ہے وسائل کی بے طریق استعمال سے محول پر منفی اثرات پڑھتے ہیں نمبر دو ہے محول میں نقصان دے مادوں کا شامل ہونا الودگی کہلاتا ہے بلکل بچوں یہ ہم نے پیچھے پڑھا بھی تھا پھر نمبر تین ہے اگر قدرتی وسائل ختم ہوں گے تو ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا پھر نمبر چار ہے قدرتی وسائل زندگی کی علامت ہیں زندگی کو بچانے کے لئے قدرتی وسائل کا تحفظ بہت ضروری ہے نمبر پاچ ہے ایسے جانور جن کی تعداد تیزی سے کم ہو رہی اور نایاب جانور کہلاتے ہیں اور ایسے جانور جو کبھی دنیا میں موجود تھے لیکن آج ان کی نسل کا کوئی جانور دنیا میں موجود نہیں ناپائے جانور کہلاتے ہیں بلکل بچوں انہوں نے ہمیں اہم نقاط بتا دیئے ہیں جو بہت آسان ہے آپ نے ان کو اسی طرح یاد کرنا ہے اسی طرح پڑھنا ہے تو انشاءاللہ طلاب کی جو امتحان کی تیاری ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی میں نے آپ کو بہت تفصیل میں بتایا پڑھایا مشکل الفاظ کے معنی بتائے ٹھیک ہے بچوں تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طرح آپ نے اس کو پڑھنا اور خود سے تیار کرنا ہے ہم نے بہت زیادہ خیال رکھیے گا اللہ آپ اس بچوں